اور چلے بڑھتے ہیں آگر اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جس خبر نے جو ہے یوپی کو بھی لا رکھا ہے بات کرتے ہیں میڈم مافیا کی یعنی شائستہ پروین کی امیش پال ہتیاکان کے بعد سے شائستہ پروین فرار ہے پولس بار بار اس کو پکڑنے کے لیے جال بچھاتی ہے لیکن شاتر شائستہ پولس کو چکمہ دے کر نکل جاتی ہے یہی شائستہ پروین اپنے ساتھ شوٹر سابر کو رکھتی ہے سابر امیش پال ہتیاکان کا مکھے شوٹر ہے اور پانچ لاکھ روپے کا انام بھی اس کے سر ہے مانا یہ جاتا ہے کہ شائستہ اتنیق سے بھی زیادہ خطرناک اور چالاک ہے اسی لئے بار بار پولس کو چکمہ دے رہی ہے یوگی کی پولس سے لیڈی ڈان کی آنکھ میں چولی اب تک چل رہی ہے سوال یہ ہے کہ آخر کار شائستہ کو مافیا مان لینے کے بعد کیا اب شائستہ کا نمبر آ چکا ہے کریں گے پرطال پہلے دیکھئے خاص شپورٹ جرائم کی دنیا کی ڈان بنی شائستہ اتیق کی شاتر بیوی بن گئی مافیا اتیق سے بھی زیادہ خطرناک اور چالاک یہ ہے جرائم کی دنیا کی نئی ڈان شائستہ پروین مافیا اتیق کی بیگم امیش پال حتیہ کان کے بعد سے فرار شائستہ پروین اب اتیق کے کالے سامراجی کو نئی ڈھار دینے میں جھٹی ہے اور اب پولس نے بھی مان لیا ہے کہ شائستہ اتیق سے کم نہیں ہے مافیا اتیق احمد کی فرار بیوی شائستہ پروین کو بھی پولس نے مافیا گھوشت کر دیا ہے پولس نے اپنی اف آئی آر میں شائستہ پروین کو مافیا اپرادھی لکھا ہے اف آئی آر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شائستہ پروین اپنے ساتھ شوٹر رکھتی ہے سابر کو شائستہ کا شوٹر بتایا گیا سابر امیش پال حتیہ کان کا مکھے آروپی ہے شوٹر سابر پر پانچ لات کا اینام گھوشت ہے پریاغ راج کے دھومنگن تھانے کے پراباری راجش کمار مورے نے دو مئی کو اپنے ہی تھانے میں ایک اف آئی آر درج کرائی تھی شائستہ پروین اپنے بیٹے اصد کے جس دوست آتن زفر کے گھر پر رکھی تھی اس کے گھر میں چھاپے ماری کے بعد پولس نے اف آئی آر درج کی تھی پندرہ اپریل کو اتیق احمد کی حتیہ کے بعد اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے سولہ اپریل کو شائستہ آتن زفر کے گھر پر رکھی ہوئی تھی دو مئی کو آتن کی گرفتاری کے بعد پولس نے اپنی طرف سے اس کے خلاف اف آئی آر درج کی تھی اسی اف آئی آر میں شائستہ پروین کو مافیا اپرادی بتایا گیا ہے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شائستہ پروین اور اس کے شوٹروں کو آتن نے پناہ دی تھی اینامی اپرادی سابر کو شائستہ پروین کا شوٹر بتایا گیا ہے چرچہ ہے کہ پولس اب جلد ہی شائستہ پروین کا نام مافیاوں کی سوچی میں بھی ڈالنے کی تیاری میں ہے اتیق احمد بے شک مارا جا چکا ہے لیکن اس کا سامراج یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا وجہ ہے شائستہ پروین اتیق احمد کی بیگم جو پہلے پردے کے پیچھے سے کھیل کرتی تھی اب کھل کر پولس کے لیے چنوٹی بن رہی ہے جب تک اتیق جلد سے باہر تھا اس خطرناک مہیلہ کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا لیکن پچھلے ستر دنوں میں اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ مافیا ڈالن اتیق احمد سے بھی زیادہ خطرناک ہے اتیق سے بھی زیادہ چالاک ہے یہی وجہ ہے کہ اسٹی ایف کی تمام کوششوں کے بعد بھی شائستہ ہاتھ نہیں لگ رہی ہے پولس شائستہ کی تلاش میں تابر توڑ چھاپے ماری کر رہی ہے لیکن شائستہ پولس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہوا ہو جاتی ہے ادھر خلاصہ ہوا ہے کہ ہمیش پال کی حتیہ کے بعد گردو مسلم نے کئی دنوں تک کوشامبی کے آودھن گاؤں میں پناہ لی تھی اسی گاؤں کے ایک فارم ہاؤس میں گردو مسلم کئی دنوں تک رکا ہوا تھا فارم ہاؤس اتیق کے قریبی شمیم اور نسیم کا ہے شمیم اور نسیم دونوں سگے بھائی ہیں پڑوس کے گاؤں کا ایک پردھان بھی پناہ دینے میں شامل تھا اسی جگہ پر راجو پال مڈرکیس کے اٹھارہ سالوں تک فرار آروپی عبدالقوی نے گردو مسلم کو اسلحہ بھی مہیا کر آیا تھا بعد میں پولس اور پی اے سی نے یہاں چھاپے ماری کی تھی حالکہ پولس کی چھاپے ماری سے پہلے ہی گردو مسلم وہاں سے فرار ہو چکا تھا پولس کی چھاپے ماری کے بعد سے فارم ہاؤس کے مالک شمیم اور نسیم بھی لگتار فرار ہیں پولس ان کی تلاش کر رہی ہے بیورو رپورٹ انڈیا نیونز تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے جو ہے شائستہ پروین جو ہے وہ پولس کو بھی چکمہ دے رہی ہے اور پولس کے ہتے نہیں چڑھ رہی لیکن پولس نے بھی اس کو ڈھونڈے کی پوری کوشش کی ہے جال پھلا رکھا ہے اور جب شائستہ کو مافیا قرار دے ہی بھی آ گیا ہے تو آپ سمجھے کہ شائستہ کی مشکلیں بھی اب بڑھ چکی ہیں اس کا حشر کیا ہوگا یہ بھی اندازہ لگا جا سکتا ہے یعنی اس کا جیل کے اندر جانا اب جو ہے کہیں نہ کہیں وہ سنشت ہو چکا ہے